اسے حوالے سے کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں تو دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی مویشی مندیاں قائم کر دی گئی ہیں جہاں چھوٹے بڑے ہر طرح کے جانور موجود ہیں مویشی مندیاں کی طورت حال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز تاہر جاپری کی یہ رپورٹ بلدی عظمہ لاہور کی جانب سے شہر کے ساتھ زونز میں نو مویشی مندیاں قائم کی گئی ہیں جہاں بیپاریوں اور گاکوں کی سہولیات کے پیش نظر خاطرخان اتظامات کو بھی حتمی شکل دی گئی ہے تو مویشی مندیاں میں بیپاری صوبے بھر سے بکرے، جنبے، چھترے، گائے اور اوٹ پیچنے کی گھر سے لائے ہیں اور گندہ میں توہید سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مندیاں کا رخ تو کر رہے ہیں تاہم انہیں جانوروں کے دام زیادہ ہونے کا شکوا بھی ہے تاہم مندیاں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے تاہم انہیں جانوروں کے دام زیادہ میں دو تین جگہ سے ہوگی ہوں ریٹ ایسی مائنگ نے ستر ہزار سپینسے ہزار ایک آن سے بکرے اچھکے بار جو کہ سکسٹی پائس سیونٹی پن ملتا اس پار تقریباً نائنٹی نائنٹی پائس تاک تھا قربانی کا جانور خریدنے کی گھر سے مرنیوں کا رخ کرنے والوں کا شکوا اپنی جگہ لیکن بیپاری بھی گاہت نہ ہونے کے باعث پریشان ہے موشی مانیوں میں چھوٹے جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث لوگ اجتماعی قربانی کی گھر سے گائے اور اونٹ خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں شہردار میں موشی مانیوں کو سچ گئی ہیں لیکن جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس کے باعث دوپاری گاہکوں کی راہ تک رہے ہیں پاہ جافری پاکستان تیلیویشن نیوز لہور